ادھر جو ہے جنگ جی وہ کافی گصہ کرتی ہے فو پہ کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کام کر رہی تھی اور فو تو اس کو کام کے لیے پریشان کر کے رکھا تھا کیونکہ وہ انہی نہیں ہو کام تو چاہتا ہی تھا یہاں پہ کہتا ہے جو بھی میں نے اسائنمنٹ دیا ہے اسے جلی سے ریڈی کرو اور میرے ٹیول پہ لو یہ کام آج کے آج ہی ہونی چاہیے یہاں پہ کہتی ہے تم بہت خروس ہو اور تم میں کیا بولوں تو یہاں پہ کہتا ہے اگر زیادہ بربرانی کی کوشش کی تو تم نکالی بھی جا سکتی ہے اس کا انجام تمہیں پتہ ہے نا تب ہی وہاں پہ وہ ایک بال لیتی ہے اور اس میں ٹھیک اس کیا فیز بنانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے ایک دم تم بالکل خروس انسان اسی کی لائک ہو من تو کر رہا میں اسے کیا کروں موں پہ تمہارے ماروں یا اسے میں تمہیں دکھا ہوں تب ہی یہاں پہ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں آتا ہے اور یہاں پہ فو ایک آدمی کو بالکل انوڑ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا ہے اس بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک اولڈ من کس کے چلاتے ہیں کہ فو میری بات سنو لیکن وہ نہیں سنتا ہے اور یہاں پہ وہ تھوڑے پیشنٹ ایپ کے ہوتے تو اس کا اسیسٹین کہتا ہے بہت ساپ رکے میں آتا ہوں ادھر جو ہے جنگزیا کام کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ فو کو بس اس کو ایک بھی موقع ایسا چھوڑتا نہیں ہے کہ جب اسے وہ ٹیز نہ کرے تو یہاں پہ کہتا ہے کیا کر رہی ہے تم ادھر سے ادھر گھوم رہی ہو میں نے تمہیں کام دیا تھا نا تو کہتی ہے جی باس میں بس کر ہی رہی ہوں جیسی وہ بال مارنے والی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس اولڈ من کا اسیسٹینٹ آتا ہے تو یہاں پہ سمجھتا ہے جنگزیا کو کہ وہ فو کے اسیسٹینٹ اور یہاں پہ وہ اسے بولتا ہے کہ جو میری لئے کافی بنا کے لاؤ اب تو یہاں پہ یہ چیز سن کے فو بھی کچھ نہیں بولتا ہے اور جنگزیا کے تو ہوشی ار جاتے کہ میں اتنی خوبصورت سی سلیم سی ڈریم سی اور میں اس انسان کے لئے کافی بنا ہو اس نے مجھے سمجھ کے کیا رکھا ہے تو یہاں پہ وہ اسیسٹینٹ کہتا ہے کیا تم نے سنا نہیں تو کہتی ہے کیا تم اس سے بول رہے ہو تو کہتا ہاں کیوں تمہارے لابا بھی کوئی اور ہے کیا اس روم میں کہتی ہے اوکے میں ابھی لائی اور یہاں پہ کہتا ہے فو کو بیٹھنے کے لئے تب ہی یہاں پہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیفو نے کہیں اور بھی ایگریمنٹ کیا ہے اپنے پروجیکٹ کے لئے تو یہاں پہ زنگزی کان لگا کے ان لوگوں کی بات سن رہی ہوتی ہے شاید ان سے اس کو بینفٹ مل جائے اور کہتی ہے اچھا اس نے ایک گروپ چھوڑ کے اور بی گروپ کو بھی اس نے سائن کیا ہے وہ اس کے تو ہاتھ میں دو دو لڈو ہے اور یہاں پہ وہ اسیسٹینٹ کہتے ہیں اول مین کہے کہ ایسا بیہیوئر مت کرو یہ صحیح نہیں ہے تب ہی وہاں پہ زنگزی آتی ہے چائے لے کر اور یہاں پہ وہ اس سے ٹکر مارتی ہے تو یہاں پہ کہتا ہے کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے کہتی ہے اوہ ایم ریلی سوری میں نے نہیں دیکھا اور یہ سب تو وہ جان بوچھ کے کر رہی ہوتی ہے کہتی ہے میں نے اتنا کچھ کے لیکن کچھ اثر ہی نہیں ہو مجھے کچھ اور ہی کرنا ہوگا پھر وہ جاتی ہے اور اسے ٹری مارتی ہے بہت کس کب پٹکتی ہے تو یہاں پہ کہتا ہے کیسا تمہاری یہ سسٹینٹ افو کیسے تمہیز نام کی چیز نہیں ہے اور بیچ میں وہ آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بات ہی نہیں کرنے دے رہی ہوتی ہے افو کر اس سے تب ہی وہ اسے اس کو بیٹھا دیتا ہے یہاں پہ بولتے ہیں ایم سوری باربرو سوری بولی جاری ہوتی ہے اور اپنا کام خراب کیے جاری ہوتی ہے اور اس نے تو حدی کر دی تھی کبھی اس کے شرٹ میں گراتی ہے چائے کبھی اس کے پینٹ میں گراتی ہے اور یہاں پہ فو سمائل کر رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر ان سب حرکتوں سے وہ کچھ بھی نہیں بولتا ہے تب ہی یہاں پہ سچ میں وہ پورا ہی کا پورا چائے گرا دیتی ہے اور یہاں پہ فو بولتا ہے یہ کیا بتتمیزی ہے یہ کیا کر رہی ہو تم کہتی ہے اوہ سوری بانس میں نے بالکل نہیں دیکھا میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک دم اچھے اسسٹینٹ نہیں ہوں لیکن انہوں نے تو میری بات ہی نہیں سنی تو کافی پینی تھی تو یہاں پہ وہ کس کے چائے کا پیالا گر جاتا ہے جس کے وجہ سے یہاں پہ زنگزی کو جلی سے پکرتا ہے اور جیسے وہ سلیپ کرنے والی ہوتی تو وہ اسے گودی میں اٹھا لیتا ہے اور یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں تو بھئیہ اکتم ایک موقع نہیں ملتا ہے اور کیا ایکشن دیکھیں ہماری ہیروین کا گرنے کا وہ اپنی باغوں میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے تم ٹھیک تو ہو اور اپنے اس اسسٹینٹ کو چلاتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کام کرنا چاہیے اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یہ سب دیکھیں وہ بھی شوق میں ہو جاتے ہیں سرلیلی سے کیا ہوا اب وہ جو ہے فوق لے گی چلا جاتا ہے اسے اور وہاں گارڈنر میں لاکھیں کھڑا کرتا وہ کہتا ہے کیا زورتی تمہیں یہ ساری چیزیں حرکتیں کرنے کی تو یہاں پہ کہتی ہے وہ تو بس میں ایسے ہی میں نے اسے کہا تھا تو یہاں پہ کہتی ہے میں نے ویسے بھی کہا تھا کہ میں اسسٹینٹ نہیں ہوں میں ایسی ہوتل گروپ کمپنی چلا آتی اس نے مجھے اسسٹینٹ کا ادھر نیگس ٹھیک وہ برن تھن کے بڑا سا ٹرولی لے کے آ جاتی کیونکہ یہ لوگ باہر ٹریپ پہ جا رہے ہوتے کام کی وجہ سے تو یہاں پہ فوق کہتا ہے میں تمہیں شاپنگ کروانے لے کے جا رہا ہوں یہ پورا تم ٹرولی لے کے پورے شہر کو تم خردنے والی تو ہو نہیں اور نہ دہنے والی ہو ٹھیک ہے تو آگے سے دھیان رکھنا اتنی بڑی ٹرولی کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ اسے شاپ پہ لے کے آتا جہاں بیک سوکس کے کلیکشن ہوتے وہ دیکھتی ہے اور اسے ایک بیک پسند آتا ہے جو کی بہت زیادہ خوبصورت تھا وہ وہی لینا چاہتی تھی تو یہاں پہ کہتی ہے مجھے یہ بیک چاہیے لیکن وہ بیک کسی اور نے بکیا تھا تو وہاں کہتی ہے شاپ کی پہ سوڑی میں اب کچھ اور لے لے لیکن وہ کچھ بھی نہیں لیتی ہے وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے تو یہاں پہ فو اس بیک کو دیکھتا ہے اور وہاں پہ اس بیک کو دیکھ کے وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی یہاں پہ بولتی ہے کہ مجھے اب کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے اب کھانا کھانا ہے تو وہاں پہ وہ اسے ریسٹورن پہ لے کے جاتا ہے کھانے کے لیے وہاں بیٹھ کے وہ ہاں میوزیک چل رہا ہوتا جو دونوں ملکے سن رہے ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسے بھی چھتیس کا آرگیومنٹ ہے بھئی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کہتی ہیں میں اب تمہارے لیے کام بالکل بھی نہیں کروں گی اور تم نے مجھے اپنے ہر ایک چیز کے لیے زبردستی تم نے فورس کیا ہے تو یہاں پہ کہتا ہے زنگزی بولتی ہے تو فو کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا کل لو آگے مت بولنا تب ہی یہاں پہ ایک آدمی سدنلی بیہوش ہو جاتا ہے جس سے گارڈیاک اٹیک آتا ہے تو یہاں پہ زنگزی جلی سے اس کے پاس جاتی ہے اسے پمپ دیتی ہے اور یہ سب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی آنسٹ ہے اور کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے اسے سب آتا ہے اور یہاں پہ وہ اسے بچاتی ہے اور یہاں پہ وہ کافی ڈھر جاتی ہے تو یہاں پہ فو بولتا ہے تم ٹھیکٹو نا یہاں پہ اس کے موسے آواز نہیں نکلتی ہے کیونکہ اس کے پاسٹ میں بھی کچھ ایسی ہوئی تھی اس کے فیملی سے ریلیٹ ہے جس کے وجہ سے وہ کافی ٹنس میں آ جاتی ہے اور یہاں پہ بولتی ہے تمہیں پتا ہے فو شاید تمہیں کچھ بھی یاد نہ ہو جب بھی میں اس طرح سے پریشانیوں میں رہتی تھی تو میں ہمیشہ تمہاری میوزک سنتی تھی جو کہ فو تو ہے نہیں تھا وہ تو لنگ تھا اور مجھے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا تھا اور ریلیو دلاتا تھا اور یہ کہہ کے وہ بہت زیادہ رونی لگتی ہے یہاں پہ فو کہتا ہے تم اس کے کیسے رو کیوں رہی ہو تم ٹھیک تو ہو نا کیونکہ وہ زیادہ در جاتا ہے تب ہی اسے بہت زیادہ پانک اٹیک آتی ہے یہاں پہ بچارہ فوئی تھا دورتر سے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے ڈاکٹر وہ کیسے بولایا کیا کرے یہاں پہ وہ بہت زیادہ ایدم شیبلنگ کرنی لگتی ہے اب کیا کرے یہ تب ہی اسے پیانو نظر آتا ہے اور جیسا کہ اس نے بھی کچھ دیرے بتایا تھا پہلے وہ دور کے جاتا ہے اس پیانو کے پاس اور یہاں پہ وہ پیانو سٹارٹ کرتا ہے بازانہ جو کہ لین کو پتا تھا اور یہاں پہ وہ پیانو بجا رہا ہوتا ہے اور بہت ہی دھیام سے زنگزی سن رہی ہوتی ہے اور کافی حد تک اسے ریلیف ملتی ہے یہاں پہ کہتی ہے تم نے سیم پیانو مجھے بجایا جو کہ تم نے تین سال پہلے بجایا تھا اب یہ بات تو فو کو یاد نہیں ہے تو وہ اس کے آنسو پوچتا ہے اور یہاں پہ کہتا ہے میں تمہیں اس دیکھ سے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ این ہوتی ہے